اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدو و مسلین امم آباد آج کا میرا موضوع روزہ ہے آج ہم آپ کو روزہ کے بارے میں کوئی ضروری بات بتانا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہوا کہ اسلام کی بنیاد فات چیزوں پر ہے پہلی چیز کلمہ تیئے پڑھنا دوسری چیز نماز پڑھنا تیسری چیز روزہ رکھنا معلوم ہوا کہ روزہ اسلام کی تیسری بہت اہم رکن ہے صبح فضل شروع ہونے سے پہلے سام سورج گروپ ہونے تک کھانا پینہ چھوڑ دیا جائے اس کے ساتھ گیبت چگلی گالی گلوج جھوٹی گواہ دینا جھوٹ گولنا کسی بہ ملی نظر ڈالنا ان بری باتوں سے بھی روزے میں پریز کرنا بہت ضروری ہے یوں تو ہر مہینے کی تیروی چودوی اور پندوی تاریخوں میں اور ماہ جلجہ کے پہلے عشرے میں اور ماہ سابان اور مہرن کی دسوی تاریخ میں اور پیر اور جمعہ کے رین اور سوہان میں عید الفطر کے چھے دن بعد روزے رکھنا سنت ہے اور ان کو رکھنے کا بہت بڑا سواب ہے مگر رمضان شریف کے پورے مہینے روزے رکھنا ہر مسلمان مہت عورت کے لئے ضروری ہے ہم مسافروں مریضوں حاملہ عورتوں اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لئے اس ماہ میں روزے نہ رکھنے کی ازازت ہے مسافر لوگ اپنے وطن کوچ کر اپنے چھوڑے ہوئے روزے واپس رکھیں بیمار لوگ تندرست ہو کر روزے کی قضا کریں حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی ہر دن کے روزے کی بدلی میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں یا اگر قضا کی صورت ہو جائے تو روزہ ہی رکھ لیں ایسے بھوڑے مرد عورت جو ان کی آخری حصے میں پوچھ سچ کمزور ہو چکے ہو اور اور رکھنے کے بقابل تاب نہ ہو ان کے لئے بھی روزہ ماف ہے مگر فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا بہت ضروری ہے آخر میں اللہ وبدالعالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام امت مسلمہ کو پورے مہینے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعونا ان الحمدللہ رب العالمین